اسلام علیکم ناظرین امیگریشن ٹائم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رانا جہان زیب آپ کی خدود میں حاضر ہے ناظرین آج کا جو پروگرام ہے آج کا پروگرام ہے ڈاکٹر کے اوپر کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ یوکے میں آنا چاہتے ہیں ایز ایڈاکٹر یہاں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا لوازمات ہیں کیا پری ریکزٹ ہیں اور کیا کیا کام آپ کو کرنے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہے ڈاکٹر محمد مدسر آئیے پہلے ان سے ان کا ایک تارف لیتے ہیں شورٹ سا اور اس کے بعد ان سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے تاکہ تمام ڈاکٹرز کی ہیلپ ہو سکے جو پاکستان سے ایم بی بی ایس کر کے یہاں یوکے میں کام کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام رانا جہانزیب صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو پہ اور بہت امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے تو میرے انڈکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ میں یوکے میں ابھی سائکارٹری میں ٹریننگ کر رہا ہوں سپیشلائزیزیشن کورس ہے یہ ٹو بیکم آ سائکارٹریسٹ اور میرا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ میں پاکستان سے ہوں پاکستان میں پنجاب میں ایک ٹاؤن ہے بہاول نگر وہاں سے میں اور اس کے بعد وہاں سے پھر لہور علامہ اقبال میڈیکل کالج وہاں سے میں نے گریجویٹ کیا اور اس کے بعد پھر ادھر یوکے میں رائٹ زبردستی تو آپ کا تعلق بہاول نگر سے ہے اور علامہ اقبال میڈیکل کالج سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد آپ یوکے میں آگئے اور یہاں پہ آپ سپیشلائزیشن کر رہے ہیں سائکارٹری میں تو اس میں یعنی آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں یہاں پہ یا آپ سٹیڈی کر رہے ہیں یا کس طرح کا یہ سپیشلائزیشن ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل جرنی شروع کریں گے جی بلکل اس میں دونوں چیزیں سال سال چلتی ہیں تو آپ نے یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ چھ سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے جو تین سال ہیں وہ آپ نے اس کو کوڈ ٹریننگ بولتے ہیں اس میں آپ نے جو اگزامز ہیں وہ کلیر کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تین سال کے اندر آپ نے تقریباً یہ تین اگزامز ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیر کرنے ہوتے ہیں اس میں کچھ تھیوریٹیکل ہیں کچھ آس کی پریکٹیکل بیسٹ ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے تو اس تین سالوں کے بعد پھر آپ نے تین سال مزید ٹریننگ کرنی ہے اس کو ہائر اس کو سپیشلیٹی ٹریننگ بولتے ہیں تو یہ ٹوٹل چھ سال کا جو ہے یہ ایک سپیشلیزیشن ہوتی ہے یہ چلیں جی آپ کی جرنی شروع کرتے ہیں مکمل جو پروسس ہے اس میں انوال اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور بعد میں جب ہم اس کو ختم کریں گے تو پھر اس وقت جیسے جب آپ جیسے کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ لوگ جو ایم بی بی آس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو وہ کیسے تیاری کریں اور کیا پروسیجر انیوال ہے اور اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں اس کو میں تین پورشنز میں ڈیوائیڈ کروں گا تین سیکشنز میں پہلی تو سیکشن ہوگا جس میں ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جب ایک میڈیکل سٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے اس کے بعد ہاؤس جوب کرتا ہے تو اس کے فوراں بعد انہوں نے کونسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کا جو دوسرا سیکشن ہے اس ڈسکسن کا اس میں ہم وہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو یہاں یوکے میں آنے کے بعد آپ نے کرنی ہوتی ہیں آپ کے ایکزائمز ہیں اور جو اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور تیسرے پورشن میں ہم پھر وہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے آپ نے دوبارہ پاکستان جانا ہوتا ہے اور جوب یوکے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ تو اس ایریا میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی بالکل ہوگی جی ان ساری ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں صرف ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے گیدر کی ہیں جو کہ یہ بیورو آف ایمیگریشن اور اوورسیز ایمپلومنٹ کی طرف سے ہیں تو اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہیں یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی سے ٹو تھاؤزن ٹین تک فورٹی یئرز کے اندر ان سٹیٹس کے مطابق تقریباً نو ہزار آٹھ سو چوون ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان سے یوکے میں آئے ہیں تو اب اس ٹو تھاؤزن ٹین کے اور سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک ان دس سالوں کے اندر یہ تقریباً جو فگر ہے وہ ہے سکسٹین تھاؤزن ڈاکٹرز کا ان فورٹی یئرز کے اندر تقریباً دس ہزار کے قریب لوگ آئے ہیں اور ان دس سالوں کے اندر تقریباً سولہ ہزار لوگ آئے ہیں تو وہاں پاکستان سے یوکے میں کافی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جان بڑھ رہا ہے اس طرف جی بالکل بالکل اور یہاں پر ایک اور میں چیز کے ساتھ ہائلائٹ کرتا جاؤں گا کہ یہ جنرل میڈکل کاؤنسل کی ویب سائٹ سے دوسرے فگرز میں نکٹھے کی ہیں اس میں یہ ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ 2015 میں آج سے پانچ سال پہلے ستائیس سو انیس ڈاکٹرز نے پلیب ون جو ہے ایکزیم وہ اٹیمٹ کیا تھا اور وہ فگر اب 2019 میں گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ ہو چکا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں یہ فگرز تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کافی زیادہ ٹرینڈ ہے پاکستان سے یوکے کی طرف ڈاکٹرز میں آنے کا اب چلتے ہیں ہماری ڈسکشن کی طرف جو پہلے میں آپ سے مینشن میں نے کیا تھا کہ جیسے ہی ایک میڈیکل سٹورنٹ گریجویٹ کرتا ہے میڈیکل کالیج سے اس کے بعد ان کو ایک سال کے لیے ہاؤس جوب کرنا ہوتی ہے زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ اسی ہاؤس جوب کے دوران میں لوگ جو ہے اپنا جو لینگویج کا ایکزیم ہوتا ہے اس کو اٹمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ایکزیم ہوتا تھا آئلز کی صورت میں زیادہ تار لوگ وہ اٹمٹ کرتے تھے لیکن ابھی جی ایم سی نے کچھ اس کو ڈاکٹرز اور ڈیفرنٹ اور پروفیشنز کے حوالے سے سپیسیفائی کیا ہے اور اس ایکزیم کے نام ہے OET جیسے جیسے یہ ڈسکشن آگے بڑھتی جائے گی نا میں کوشش کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ ان کی جو فینینشل کسٹ ہے ان سارے ایکزیمز کی اور ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے وہ میں آپ کو مینشن کرتا جاؤں تاکہ لوگوں کو پلان کرنے میں اپنا یہ جو ہے اس میں آسانی رہے تو جو آئلز یہ نمبر ایبسولوٹ نہیں ہے اس میں اور یہ جو میں ساری انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں میں نے کوشش یہ کیا کہ میں ریلائیبل سورسے سے ڈبل چیک کر کے آپ کو پروائیڈ کروں لیکن اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو جو آئلز کی جو فیس ہے وہ ہے تقریباً 200 پاؤنڈ کے قریب جو کہ تقریباً 40,000 روپیز پاکستانی اس کے حساب سے اور جو OET ایکزیم ہے اس کی فیس ہے یہ پاکستان میں اسلام آباد لاہور اور کراچی تینوں جگہوں پر یہ ہو رہا ہے ایکزیم اور اس کو آج کا لوگ تھوڑا سا پریفر کر رہے ہیں خاص طور پر ڈاکٹرز کمیونٹی میں اس کی جو فیس ہے وہ ہے 587 آسٹریلین ڈالرز جو کہ پاکستان میں 70,000 روپیز تقریباً بنتی ہے ہاؤس جو کے درمیان میں لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا لینگویج ایکزیم کلیر کر لیں جب وہ لینگویج ایکزیم آپ کا کلیر ہو جاتا ہے اس کی ایک سپیسیفک ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اس میں سپیسیفک بینڈز آپ نے سکور کرنے ہوتے ہیں جب وہ آپ کی آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں پلیب ون ایکزیم کی طرف آپ نے دو لینگویج ٹیسٹ کا ذکر کیا ایکزیم کا آئلٹس اور او ای ٹی تو دونوں اپلیکیبل ہیں ویلیڈ ہیں دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت کی جا سکتی ہے ہاں جی دونوں جہاں تک میرا جو میری انفرمیشن ہے یہ دونوں ویلیڈ ہیں جی ایم سی جنرل میڈکل کاؤنسل یو کے ریجیششن کے لیے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آج کل او ای ٹی کو پریفر کر رہے ہیں اور ان کی ریکوارمنٹ کیا ہے ان کی جو بینٹس کی ریکوارمنٹ ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ اس کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ جب میں آیا تھا تو اس کو تو بہت عرصہ ہو گیا اس ٹائم آئی ٹھنک اٹھوز سیون پوائنٹ فائیو آورال اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ اس کو چیک کریں کیونکہ یہ ساری کافی فریقونٹ یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے جی ضروری اپ ٹو ڈیٹ ہم چیک کر کے تو اس ویڈیو کی ریسکرشن میں ڈال دیں گے تو ہمارے ناظرین وہاں سے بھی اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ جان سکتے ہیں جی بالکل تو جب یہ آپ لینگویج اگزام کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو جنرل میڈکل کاؤنسل ہے اس کے ساتھ ریسکرشن کے حوالے سے آپ نے پھر دو اگزامز کلیر کرنے ہوتے ہیں مزید تو اس میں سب سے جو پہلا اگزام ہے وہ ہے پلیب وان اگزام یہ اگزام جو ہے پاکستان کے اندر اٹمٹ کیا جا سکتا ہے تو اس اگزام کا جو سارا کریکلم ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے جو آپ کے کلینیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ میڈیسن ہے سرجری ہے اس کے بعد آپ کا اور جو دوسرے سبجیکٹس اس میں آ جاتے ہیں آفتھلمالوجی ہے اس کے علاوہ اینٹی سائکارٹری اس طرح کے جو سارے کلینیکل سبجیکٹس جو آپ کے فورتھر فائنلیر میں آپ نے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ تکیون بیسٹ ہوتا ہے اور اس اگزام کی جو فیس ہے وہ میں نے چیک کیا ہے وہ ہے 239 پاؤنڈز جو کہ تقریبا 48,000 روپیز بنتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو جب میں نے اٹمٹ کیا تھا تب وہ اسلامباد میں سینٹر ہوتا تھا ان کا اور کراچی میں بھی سینٹر ان کا ہوتا ہے اور ان کے اس کے پاس مارکس کیا ہیں اور آپ کا کتنی دیر اس کی پریکٹس کی کی جائے تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے یا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے اس کے حوالے سے سوڑا سا گائٹ کر دیجئے جو اس کے پاسنگ مارکس ہیں وہ ویری ہوتے رہتے ہیں وہ کوئی فکسٹ نہیں ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اگزیم اٹمٹ کر رہے ہیں اور ان سب لوگوں نے کس طرح سے پرفارم کیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک وہ فگر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو کہ پاسنگ مارکس کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ ہر دفعہ چیلی جو دا رہتا ہے یہ فکسٹ نہیں ہے لیکن اس کی جو پاسنگ ریشو ہے پاسنگ ریٹ جو ہے جو 2019 میں تھی وہ ہزار لوگوں نے ٹیمٹ کیا ہے اس میں سے 64% لوگوں نے اس کو کلیر کیا ہے اور جہاں تک اس کی سٹیڈی دوریشن ہے وہ it all depends کہ آپ نے جو کلینیکل سبجیکٹس ہیں میں آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے فائنلی اور اور پورٹھیر کے حوالے سے تو جتنا آپ کی کمانڈ سبجیکٹس کے اوپر زیادہ ہے تو آپ فورا اس کو اٹمٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ ہر انڈویجول کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پلیب ون نے اگزام کے حوالے سے ہے جب آپ یہ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا مرالا جو آتا ہے وہ transition کا ہے وہ آپ نے اب پاکستان سے یوکی جانے کی اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے فردر جس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اب اگزام کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جو امیگریشن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آپ نے ان کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا جو وزٹ ویزا ہے یہاں پر وہ پلیب اگزام کے لیے ایک سپیسیفک ہوتا ہے وہ آپ نے وزٹ ویزا پلائے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میں یہ اگر آپ پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی قریبی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو کہ بالکل آپ کی سیمیلر سیچویشن میں تھا اور وہ یہاں پر آئے ہیں اگر آپ آپ کے پاس کوئی ایسا قریبی سورس آف انفرمیشن نہیں ہے تو ایڈوائز کہ آپ کسی ایکسپرٹ پروفیشنل کی جو ہے وہ ہلپ لیں امیگریشن لوئرز ہوتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا تو میں نے بھی اسی طرح ایک امیگریشن کنسلٹنٹ تھے ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا ان سے ہلپ لی تھی میں نے کیونکہ بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی ویڈا سے ان کی امیگریشن ہسٹری کے اندر ایک وہ جو ریجیکشن یعنی اگر جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ پراپر طریقے سے اور ایکسپرٹ اڈوائز کے بغیر اگر جمع کروائیں اور وہ ریفیوز ہو جائے تو پھر اس میں کافی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ریفیوزل ریٹ بھی کافی زیادہ ہے اگر آپ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے جی بلکل بلکل اس کا میں کوئی سپیسیفک آپ کو فگر نہیں دے سکتا اس کے بارے میں نے ریسرچ نہیں کی ہے لیکن میں یہ کہ سکتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میرا ابزرویشن ہے کیونکہ میں کافی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جو پاکستان سے یہاں پر آرہے ہیں تو اس کے حوالے سے مجھے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کافی مسائل آج آجاتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آجاتے ہیں جو انہوں نے ڈاکومنٹ سببیٹ کرنے اس کے حوالے سے آجاتے ہیں وہاں پر ان کا جو 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 سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے آجاتے ہیں کیونکہ آپ نے ویزا کے اندر بیسکلی ایک طرح سے یہ چیز پروو کرنی ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کا یہ ویزر ویزا ہے تو آپ نے ایک طرح سے امیگریشن آفیسر کو سیٹیسفائی کرنا کہ نیشنل ایکسپرٹ امیگریشن لویر سے رابطہ کریں سوالے سے کیونکہ ہر بندے کی سیٹیویشن جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی دوسرے سے بلکل یعنی یہ جو ویزا ہے اس پر ویزی ویزی کا قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوں گے جس طرح عام ویزی ویزا جو اپروول ہے اس کے زیادہ ہوتے کیونکہ آپ ایز ڈاکٹر آرہے ہیں آپ نے یہاں پر ایک ایک اگزیم دینا ہے اور آپ کو ایک طرح سے جی ایم سی اپروول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لینگویج ریکوارمنٹ جی تو یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو میں ساتھ جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کی فیننیشل کسٹ ہر چیز کی تو یہ جو وزرد وزا ہوتا ہے اس کی کسٹ آئی تنگ جو میں نے لاز چک کیا وہ ہے صرف نائنٹی فائی پاؤنڈ جو کہ تقریبا ٹونٹی تھا زن روپیز بنتے ہیں پاکستان اس کے آپ کسی ایکسپرٹ سے کانسلٹ کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہوگی آپ کے جوب کا سٹیٹس اور یہ ساری چیز ہیں ہاں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لئے یہاں پر آ رہے ہیں اس بارے میں پروم پاکستان ٹو یوکے اب آپ نے جو ہے جو اس سے اغلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے یوکے میں آ کر آپ نے جو اس کا جی ایم سی ریجیشن کے حوالے سے جو دوسرا مرحلہ ہے اگزیم کا اس کو پلیب ٹو اگزیم بولتے ہیں پلیب ہوتا آپ نے کلیر کر لیا اب آگیا مرحلہ میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو سینٹر میں اور ایک لنڈن میں شاید پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اور اب شاید کچھ سینٹر سے سٹارٹ ہوئے ہیں برحال مینچسٹر میں جاتے ہیں چیک کر کے ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں ڈال دیں گے تو جو ناظرین اب ٹو ڈی انفرمیشن چیک کرنا چاہتے ہیں وہ وہ ڈیسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں جی بالکل بالکل تو مینچسٹر میں دو دیفنیٹل ان کا جو ہے جو ہے بک کر لینی ہے اپنی اس کی جو فیس ہے وہ میرے خیال سے ان سب اگزام میں سے سب سے زیادہ ہے اس کی فیس ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پلائب تو اگزام کی جو فیس ہے وہ ہے 875 پاؤنڈ 875 ٹھیک اور یہ تقریباً بنتی ہے 1,755,000 روپے پاکستان روپیز میں تو جی جب میں نے اگزام دیا تھا تو یہ اس سے آدھی تھی 400 سمتنگ تھی یہ اور کچھ سال پہلے انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اس پیس کو ٹھیک تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنا اگزام بک کر لینا ہے یہ چیزیں آپ یہ ویزا سے پہلے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ میں اگزام دینے لے جا رہا ہوں ایک اپنے اگزام اپنا بک کر لیا آپ ویزا آپ کا پروو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک ایک سٹیشنز ہیں وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے تقریباً ایک سے دو مہینے کے لئے آنا ہوتا ہے تو آپ نے پر آکر پلای اگزام کے لئے آپ کو ایک اگزام کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ نے ڈیفرن جو اس کی سٹیشنز ہیں اگزام اگزامنیشن کے ہیں اور ڈیفرن اور سٹیشنز ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پر پر اگزام بھی کرنی ہیں تو یہ دو مین سپورٹ ہیں یہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں اس میں آپ کو خود ریسرچ کرنا پڑتی ہے کہ آپ یا آپ جو جانے والے کچھ لوگ جو پہلے وہاں پر گئے ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے رکمینڈ کر دیتے ہوں گے کہ یہ بہتر ہے اس شہر میں آپ چلے جائیں ہاں جی بالکل لیکن اس میں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ لنڈن ورسز منچیسٹر یہ ہے جو لنڈن میں جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ساری چیزیں وہ کافی جو ہے وہ ایکسپینسی ورک وہاں پہ ساری رنٹ وغیرہ ہر چیز سستی ہے لنڈن سے اس کی فی بھی آپ کو دینی ہوتی ہے بالکل یہ جو ایکسپینیس ہیں ان کی فی دیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر ایکیڈمی کی جو آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں جیسے کہ موک ٹیسٹ ہوتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں مل کے تو اب یہ فی اس حوالے سے پھر ویڈی کرتی رہتی ہے لیکن جو اگر آپ ایوریج دیکھیں تو یہ تقریباً سکس ہندر پاؤنڈ کے قریب بنی جاتی ہے یا اس سے ایک 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 خرچہ آتا ہے جو آپ نے ایک ٹکٹ خرید نی ایک ایک اور اس میں غلطی آپ یہاں پر mention کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ون وی ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو جو ون وی ٹکٹ ہے شاید جب ویزا اپلی آپ نے ہمیشہ ریٹرن ٹکٹ خرید دی ہے کیونکہ یہ ویزا ویزا کا رول ہوتا ہے جی بلکل بلکل تو کیونکہ ایک ہمارے جونئر تھے پاکستان سے تو ان کا ویزا ای تینک ہو چکا تھا جیسے ہی پلائیٹ بورڈ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو ایر کوٹ کے اوپر نے بنا کر دیا کہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو اس ٹائم کے اوپر وہ دبل پیسے بھر جو ہے وہ ایک بہت مشکل سیجیویشن بن جاتی ہے تو ریٹرن ٹکٹ آپ نے لینی ہے ہمیشہ تو وہ تقریبا وہ بھی جیسے آپ جانتے ہیں آپ کس ہی ریٹرن سے جا رہے ہیں کتنے شورٹ نوٹس پہ آپ نے بک کی ہے وہ اس کی پریس ویری کرتی ہے تو اس کو اندازن کہہ سکتے ہیں 500 to 600 pounds وہ بھی تقریبا ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تقریبا وہ خرچ ہے اس ہیں اگر آپ اکوموڈیشن آپ کی اکیڈمی سے دور ہے تو اس میں آپ نے جو ٹریول کس ہے وہ انکلوڈ کر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے جو living expenses ہیں آپ کا food ہے باقی اس طرح کی ساری شامل ہیں تو جیسے میں پہلے آپ کو منشن کر رہا تھا لنڈن میں ہیں تو پھر living expenses جو جو رینٹ ہے میرا رابطہ رہا ہے ایک جونیر کے ساتھ تو وہ پہ رہے تھے تقریبا 600 پاؤنڈ پاؤنڈ پور سنگل روم پر منتھ تو یہ ہے اگر منشسٹر میں چلے جائیں تو شاید اسے کام ہوتا ہے کچھ لوگ پھر شیئرنگ میں بھی رہتے ہیں جو میرے نالج کے مطابق جو مجھے کچھ پتہ لگ ہے تو یہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو دبل کر لیں آپ دو مہینے کے لیے تقریبا رہنے کے لیے رہے ہیں تو وہ پھر تقریبا 120 thousand روپیز تقریب 20 لار کے قریب خرچہ ہے پھر آپ کا جو دی ٹو دی لیوینگ کے کھانا وہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے ازاد سے اچھا یہ جو اکیڈمی ہے یا جی ایم سی ہے یہ کوئی ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو اکاموڈیشن کے سلسلے میں سوری یہ جو جی دیکھیں اور جو یہ اکیڈمی ہے یہ بلکل الگ ہے جی ایم سی جی پاکستان میں پی ایم ڈی سی جو پورے ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی ریگولیٹ اور اس سے سارے جو مسائل ہوتے ہیں ساری چیزوں سے وہ ڈیل کرتے ہیں تو جی ایم چیزوں کے ساتھ کوئی ڈیریکٹلی تعلق نہیں ہے آپ یہاں پر آرہے ہیں ایک لوکل اکیڈمی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ جو ڈاکٹرز اس کو بعض دفاع ران کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ٹیچنگ اور ٹریننگ پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اگزیم کو پاس کرنے کے حوالے سے جی کوئی لنک نہیں ہے تو جہاں تک آپ کا سوال ہے جتنی بھی اکیڈمی ہیں اپنا ساتھ اکیڈمی کیلئے آپ کو آفر کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہے اور آپ اس کو جو حوالے سے وہ کتنا کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ادارے کے ثلو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا جاتی ہے اور اگر آپ پرائیویٹ لی مینج کرتے ہیں یا اگر آپ کا ریفرنس ہے تو آپ کو ساسی رہائش بھی مل سکتی ہے جی بالکل بالکل وہ آپ کو ساری دیکھنا پڑتی ہے تو یہ جو ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ پھر تقریبا ایک سے دو مہینہ گزارتے گو تھو کروا دیتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے چار ہفتے ہوتے ہیں چھ ہفتے ہوتے ہیں اس میں آپ نے خود جو ہے وہ باقی جو وہاں پر اور لوگ ہوتے ہیں ان کے اگر جو پلیب ٹو کا اگزیم ہے اگر کوئی فیل کر دے اس صورت میں آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہو رہے ہیں آپ دو ماہ رہنے جا رہے ہیں تو آپ سٹے کرتے ہیں دوبارہ بک کرواتے ہیں یہی پہ دوبارہ دیتے ہیں یا کیا پروسیجر ہے اس کا جی بلکل میں اس چیز کی جو میں مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر سٹیج جو میں نے مسائل ہوتے ہیں مختلف قسم کے مختلف نویت کے مسائل ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو بلکل یہ سٹیویشن جب آتی ہے کہ جب آپ اتنا محنت کر کے یہاں پر آتے ہیں سٹیج تک پہنچ تے ہیں اس کے بعد اگر یہ سٹیویشن ہو کہ آپ کا پلیب ٹو ایگزیم فیل ہو جائے تو ایگزیم کہ وہ بڑی ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے مختلف حوالوں سے اس میں آپ کی مختلف ڈیمینشن سے آپ اس سٹیویشن کو دیکھیں ایگزیم آپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ خود تھوڑا سا ڈیس ہوتے ہیں ایموشن ہوتے ہیں اس سٹیویشن کے ایگزیم ہوتے ہیں بلکل آپ اکیلے ہوتے ہیں یہاں پر اور ہر طرح سے آپ پر پریشور ہوتے ہیں تو اور آپ بلکل ایک ڈیفرنٹ کنٹری میں ہوتے ہیں زیادہ تک لوگ پہلے نہیں آئے ہوتے یوکے میں کبھی بھی زندگی میں پہلے نہیں میں نے ٹریویل ہی نہیں کیا تھا تو اس لئے ایک نئی کنٹری ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے آپ کے کنیکشن بھی ہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں تو خیر میں بات یہ بتارا تھا کرنی پڑے گی اور ایکس پینس سارے اس کو دیکھ نہ پڑے گا اس کے ساتھ جو ایک اور بہت چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بازدبہ وہ جو ڈیٹ ہے exam کی دوبارہ سے بک کرنے کے لیے وہ آپ کے ویزا ڈیوریشن کے اندر بازدبہ ملتی لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آور آل جو آن ایوریج ہے وہ چھے مہینے کا ہوتا ہے جی تو پھر اگر فرض کریں کسی کا تین مہینے کا ویزا تھا تو وہ مسئلہ ہوتا ہے اور اگر چھے مہینے کا تھا اور اس چھے مہینے کے اندر 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 سارے اس طرح کی چیزیں بلکل ہیں اگر ان کیس آپ زیادہ سٹوڈنٹ پاس کرتے ہوں گے اتنی مہنت کر رہے ہیں جو تو جب آپ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا پوسیجر ہے جی جیسے آپ نے پاس نگ ریٹ کے والے سے بات کی ہے تو چلیں میں پلائب 2 کے فگر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 2015 میں 257 لوگوں نے اٹیمٹ کیا تھا یہ اگزیم اور یہ جو نمبر ہے 2019 کے اندر 8702 پہ آگیا ہے یہ فگر تو تقریبا 6000 کے قریب زیادہ لوگ اب یہ اگزیم اٹیمٹ کر رائی تو کتنے لوگوں نے اس اگزیم کو پاس کیا تھا جو باقی لوگ پاس نہیں کر سکے وہ سوال اٹھایا ہے وہ سارے اس سیٹویشن کو فیس کیا ہیں تو وہ ظاہر ہے دوبارہ دیتے ہوں گے اور یہ ہی سٹے کرتے ہوں گے جب تک اسے کلیر نہ کر لیں جو لوگ اتنی میند کر کے ہاں تک آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ اٹیمٹ کریں لیکن جہاں آپ نے بیزا کرنے کی بات کی ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں دیکھا ہے باقی لوگوں کو اس میں ویزا ایکسٹینشن کا تو میں نہیں سنا کہ زیادہ لوگ جاتے ہو کیونکہ اس میں بھی کافی اور پچیت گئے لیکن خیر وہ ایک جو امیگریشن ایکسپرٹ ہیں انہی کے ساتھ پھر آپ اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیے یہ بلکل ویزا ایکسٹینشن نہیں ہوتا تو وہ واپس جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے دوبارہ جی ایم سی کے ساتھ ریجسٹریشن کروائیں گے اس حساب سے پھر دوبارہ ویزا اپلائی کریں نہیں ابھی جی ایم سی ریجسٹریشن کا مرلہ نہیں آیا جب تک آپ کے اگزیم کے لیے نہیں ہوئے آپ جی ایم سی کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہیں آپ اگزیم دوبارہ بک کرواتے ہیں تو اگزیم کے ریجسٹریشن آپ دوبارہ کرواتے جی مطلب جو چیزیں آپ یہاں سے اگر اس کو ریوائنڈ کر لیں تو جو پلائی پاس کرنے کے بعد جو سی جب آپ ویزے کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو آپ کو ویزا دوبارہ بھی آسانی سے مل جائے گا کیونکہ انہیں یہ تھوڑا سا یقین ہو جاتا ہے کہ جب واپس آئے ہیں ویزا ختم ہونے پر تو پھر جہاں تک میرا نولیج ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فیس ایک دفعہ پی کر دی ہے تو دوبارہ آپ سے فیس نہیں چارج کرتے جہاں تک میری انفرمیشن ہے چیزیں چینج ہو چکی ہوں لیکن جب میں نے اس کو جو اگزام کو کیا تھا تو اس ٹائم جب پی پی کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں یہ ہو دائے کہ آپ نے دوبارہ اٹیمٹ کرنا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے دوبارہ پی کرتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں چیزیں کرتی ہیں اور یعنی کرتی ہیں چلیں جی پہنچ گئے پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر پی 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 جی جب موقع ہوتا ہے کیونکہ پھر لوگ گھومتے پیرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کچھ ایسا لندن جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر گھومتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو کافی حد تک کونپیٹنس ہو جاتا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ جی ہوتی ہے جب آپ کا پی ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت ہائی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پر سیٹل ہو جائیں گے ٹھیک تو مرلہ گزرد دو تین ہفتے گا اس کے بعد پھر آپ جو نیچ نیچنل ہیلت سرویس یوکی اس کے ویب سائٹ کے اوپر اپنی پروفائل بناتے ہیں اب وہ جو پروفائل ہے پروفائل ہوتی ہے آپ کو اس کے اوپر بہت میند کی بہت زیادہ تو نہیں لیکن آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو بہت پریزنٹیبل میں اس کو بنانا پڑتا ہے اس کے لئے آپ جو آپ کے اکیڈیمی میں سینئر ہوتے ہیں آپ ان سے ہلپ لے سکتے ہیں تو آپ نے پروفائل بنانی ہے پھر اس کے پاس جیسے آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا یہاں پر این ایڈیس کا جو سارا ریکروٹمنٹ سسٹم ہے وہ سینٹرلائز ہے جی بالکل تو آپ نے جی ایم سی کی جو ریجسٹریشن ہے اس سے پہلے بھی آپ جو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیال یہ ہے ریجسٹریشن لے لیں اس کے پاس آپ جو اپلائی کریں جی ایم سی کی ریجسٹریشن کا کیا پروسیجر ہے جی جو ریجسٹریشن ہے اب آپ نے ایگزیم کلیر کر لی ہیں وہ آپ کی ریکوارمنٹ پوری ہوگئی ہیں جو ساری باقی چیزیں ہیں وہ ہیں پیپر ورک اور اس میچ کر اور باقی کچھ آپ نے دوکمنٹ سے مگوانے ہوتے ہیں وہ پوری لسٹ کر دیتے ہیں تو وہ پیپر ورکا محرلہ ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی ہے اس میں ایک چیز ہے وہ کچھ ایک دو سال پہلے سٹارڈ ہوئی تھی اب وہ بھی چیک کرنے والی بات ہے اس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈگری کو ویریفائی کرواتے ہیں انڈیپینڈنٹ گلوبل ادارے سے اس کا نام ہے اس کی مجھے ڈیٹیلز کبھی نہیں پتا لیکن یہ بھی ایک مرحلہ ہے یہ یہ بھی کئی سو پاؤنڈ کا اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں تو آپ نے ویریفائی کروانی ہوتی ہے دیگری جی وہ آپ کے اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ اپنے سارے جو پیپر ورک ہے وہ بھیجتے ہیں اور اس میں کافی ٹائم بھی میرے خاصے لگتا ہے چاند مہینے لگ جاتے ہیں تو چند مہینوں میں آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے نہیں آپ یہ مرلہ یہ پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کافی عرصہ پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن جو یہ بہت زیادہ آپ کے باقی چیزیں اس کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا آپ کو اگزام دینے سے نہیں روکتا اور آپ باقی روڈنگ ہے تو پہلے اس کو کروا کر لیتے ہیں کہ چلو جب اگزام ہو جائیں گ پورا میں اپنی jobs آگے اپلائی کروں بجائے اس کے میں اس کا ویٹ کرتا ہوں بلکل چلے پلائب ٹو ہو گیا آپ کے جو ڈاکومنٹ سائے ریڈی ہو گئے آپ جی اپلائی کر دیا تو جی ایم سی آپ کو لائسنس دیتی ہے وہ سال کا ہوتا ہے اس کی ڈوریشن کیا ہے اور وہ فیز کیا چارج کرتی ہے جی بالکل تو جو جی ایم سی ہے وہ آپ کو لائسنس پروائیڈ کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ فل لائسنس ہوتا ہے اور یہ ویلیڈ کو کیا تھا تو اس ٹائم اس کی فیز ای تنگ کہ میں نے پی کی تھی 400 کی رینج میں لیکن ابھی جو ہے نا یہ فیز یہ بہت کام ہو گئی ہے ای تنگ کہ یہ 150 پاؤنڈز کے قریب یہ ہوگی میں چک کر رہا تھا اسی کے قریب ہے بلکل تو یہ فیز پھر اپنے پی کرنی ہوتی ہے اور یہ 156 پاؤنڈز ہیں جو تقریبا 31,200 روپے پاکستان کے یہ ہیں تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ میرے خاصے مجھے دو ہفتوں کے اندر یہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب آپ نے جوب ڈھونڈ لیے ہاں جی اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے بتایا ہوا ہے آپ کی وہ پروفائل نحیس ویبسائٹ کے اوپر اپنے اپنا اکاؤنڈ بنایا ہوا ہے اپنی جوبز اپلائی کرنی ہے وہ ایک سیسٹم ہے سارے جو ترسٹ ہوتے ہیں ہوسپٹلز ترسٹ ہوتے ہیں اپنی اپنی جو ویکنسیز ہوتی ہیں اسی کے پر اپنی جو سپیشیالیٹی ہے آپ میڈیسن میں جانا چاہتے ہیں سرجری میں جانا جاتے ہیں سرکھائٹری میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی فیلد میں جو آپ کا انٹرس ہے آپ کا پر ایکسپیرین ہے آپ اس میں جو اپنی جو کرتے ہیں اور پھر آپ کو جب ان کی گزر جاتی ہے آپ کو پھر وہ آپ کی کردنشل کے حساب سے آپ کو پھر انٹرویو کے لئے انوائٹ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ سارے انٹرویوز ہوتے تھے ان پرسن آپ کو جانا ہوتا تھا اب میرے کہا اس یہ چینج ہو گیا ہے اب آپ شاید انٹرویوز بھی ہو رہے ہوں گے پہلے بھی ہوتے تھے انٹرویوز تو یہ انٹرویوز آپ کے وہ ہسپٹل کرتا ہے جو آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہے جی بالکل بالکل انڈویجوال ٹرسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا جوب ایڈوٹائز کی اندر تو اس پینل میں جو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو میرا ایک سی 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 ہوتی ہیں ایک دو پرسنلز ہوتے ہیں اور منیجمنٹ کے کچھ ایک دو اور لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ سے صرف وہ خیر یہ وہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ انٹرویو کس طرح سے ہوتا ہے کبھی اور ایک پوری ویڈیو کر لیں گے اس کے اوپر ناظرین کے لئے بتائیے آپ سب سوری آپ کی بات میں یہ کتنی دیر کا جوب ہنٹنگ کا یہ ایزی ہے ڈیفیکرٹ ہے آپ اپنی مرضی کا شہر چوز کر سکتے ہے آپ کو جہاں پہ ملے جانا پڑتا ہے اس میں دو چیزے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو میں مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو پہلی job ہوتی ہے پاکستان سے جب UK آرہے ہیں تو اس میں آپ کوششش یہ کریں کہ آپ بلکل flexible رہے سپیش کی حوالے سے سیٹی کے حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ ابھی موجود ہی نہیں ہے اور آپ ڈیفرنٹ کنٹری سے آرہے ہیں تو کچھ سپیش ایسی ہیں جس میں زیادہ چانس ہیں جیسے امرجنسی میڈیسن ہے اس کے اندر زیادہ جو بلیبیلیٹی تو اس میں آپ باقی سپیش ایٹی مقابلے میں جب 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 جاتی ہے اور یہ ویسے بھی جو نیشنل امرجنسی اکیپیشن there is some kind of list which are on اس کے بعد پھر آپ کو اپنا زاہرہ ویزی پر ہیں تو آپ کو ویزی کا کیا پسیجر ہے وہ آپ کا ویزا دیتا ہے آپ کو واپس جانا پڑتا ہے یا کیا پسیجر ہے جس پاکستان میں دوبارہ آگئے ہیں سارے آپ کے معاملات وہاں پر کلیر ہو گئے ہیں یوکی میں اب آپ کے پاس سپانسرشپ ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ٹیر ٹو ویزا پلائے کر نا ہے جی آپ کی جوب ہو چکی ہے تو ٹیر ٹو جو اس کا ویزا ہوتا ہے جس عام زبان میں بھی بولا جاتا ہے اس میں آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے میں بناظرین کے لئے بتا دوں ایک تو آپ کو سپانسرشپ چاہیے ہوتا ہے دوسرا جو آپ کی جوب کا لیول ہے اس سے اب ہونا چاہیے اور تیس انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں اور اگر آپ کا جو سپانسر ہے ہم آف کے ساتھ تو آپ کو مینٹیننس ہے اس کی آپ کو نہیں کیونکہ آپ کو پڑھے تو پروائیڈ کر سکتا ہے اس کے بارے میں داکس آپ ظاہر آپ اس پورے مرحلے سے گزر کے آئیں ہوں گے تو اس پہ تھوڑا سا روشن ڈال دی جی تاکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بیٹ ختم ہو گیا تو اگر آپ اسے کنکلوڈ کر دیں تاکہ پھر اخترام کی طرف جائیں جی بلکل جو آپ نے بات دیکھی ہیں لیکن اس میں دوبارہ پھر یہی بات کہ آپ کسی جو پروفیشنل ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں ہر ڈاکٹر اور ہر پرسن کی جو سیچویشن ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ رسک نہ لیں چیزوں کے بارے میں اور آپ ایک پروفیشنل ایڈوائز لیں اور اس کو فولو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی آپ کو جو فینینیشل آسپیکٹ ہے وہ بھی آپ کو منشن کرتا جاؤ جاؤ جو ٹیر ٹو ویزا ہے یہ اب بھی اس کی بلکل جو ہے وہ سیچویشن تھوڑا سا وہ ریکوارمنٹس چینج ہوئی ہیں اور اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست سٹیپ لیا ہے جو امیگریشن ہیلس سرچارج تھا وہ کی ورکرز جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے وہ ختم کر دیا جو کہ پر پر سن فور ہنڈرڈ پاؤنڈز کے قریب تھا اور سکس کو انہوں نے بلکل ختم کر دیا تو کیونکہ اگر آپ ایک فیملی آرہی ہے تو اگر آپ پر پر سن اس کو ایڈ اپ کریں تو اگر چار لوگ آرہے ہیں تو یہ تقریباً سولہ سو پاؤنڈ تو یہ خرچہ صرف امیگریشن ہیلس سرچارج کا بن روپیز پر 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 سن اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر ویزا تین سال سے کم ڈیوریشن کا ہے اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آرہے ہیں تو یہی فیس تقریباً چلی جاتی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کے قریب اور اس کے ساتھ جب آپ کا یہ لگ جاتا تو پھر آپ نے ایر ٹگٹ اخراجات ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ایک ایک اکومیڈیشن ڈھونڈی ہے اور پھر وہ اخراجات کا مہرحلہ ہوتا ہے تو آپ کو اکومیڈیشن خود بھی باز زفہ کر دیتا ہے باز زفہ آپ کو باہر دھوڑنا پڑے گا چلیں بہت شکریہ آپ نے بڑا مفصل انداز میں ہمارے ناظرین کے لئے بتایا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں پاکستان میں ہیں اور یو کے میں آکے در ڈاکٹر جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل کیا پوسیجر ہے تو یہ ایک بڑا لمبا پوسیجر ہے اور اس میں کافی زیادہ کسٹ بھی انوالو ہے تو جیسے کہ درکس صاحب نے بتایا ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ہر سٹیپ کے حوالے سے پروفیشنل ہے ان کی اڈوائز ضرور لیں اور ظاہر ہے آپ اتنی زیادہ کسٹ اس پہ آرہی ہے تو یہ نہ ہو کہ جو سیشن بھی حکومت دے رہی ہے تو ڈاکٹر جو پاکستان میں مجود ہیں انہیں اس چیز سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کافی زیادہ ڈاکٹر یہاں آرہے ہیں اس کا روجان بڑھا ہے تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو پایا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں تاکہ جو مشکلات آپ کو آئیں وہ دوسروں کو نہ آئیں تو میرا خیال ہے ہم اسی چیز پہ دوسرا سیشن بھی کریں گے اس میں یہاں جو جوب ہے جوب کے بعد کیا مشکلات ہیں ان کے اوپر اور جو ویزے کا جیسے آپ نے بتایا کہ انٹرویو کا آپ نے بتایا اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے چھوٹے سے انٹرویو میں کبر نہیں ہو پائیں تو ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے شعبے ہوتے ہیں بی فار میسی یا دینٹیس یا اس طرح کی ان کے بارے میں بھی اگر ہم آپ کو بتا سکے تو میرے خیال میں ایک یہ اچھا پروگرام جائے گا آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے تو آپ سے اجازت لیں گے جی بہت شکریہ 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 اللہ حافظ